بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع و توفیق عطا فرمائے اس زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی کے جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کی بات بنائے رکھیں یاد رکھیں بات ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل سے ہی بنتی ہے اس کے کرم سے اس کی رحمت سے ہی بنتی ہے جب مالک کا فضل کرم رحمت شامل حال ہو جائے تو پھر انسان اس دنیا کی دلدل سے نکل جاتا ہے اس دنیا کے ہر امتحان سے کمیاب رہتا ہے جب انسان مالک کے فضل میں آجے جس انسان کے اوپر مالک فضل فرما دیں اپنی رحمت عطا فرما دیں آپ اپنے بچوں کو اولاد کو پچپن میں جس طرف لگائیں گے جس طرح ان کا ذہن بنائیں گے اساتذہ جس طرح اپنے شگردوں کا ذہن بنائیں گے وہ اسی طرف چلیں گے ایک والدہ ہے اس نے اپنے بچوں کی کتنی پیار سے اچھی تربیت کی اور اپنے بچوں کو دین اسلام کے راستے پر اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت کے راستے پر کس طرح لگاتی ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ آؤ جنت میں ہم گھر بناتے ہیں بچوں کا ذہن بنا رہی ہیں کہ ہم جنت میں اپنے لیے گھر بناتے ہیں وہ جنت میں گھر کس طرح بناتے ہیں وہ رزانہ ایک وقت انہوں نے محسوس کر لیا مقرر کر لیا وہ رزانہ اس وقت بیٹھ کر بابوزو ہو کر اپنے بچوں کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں بچوں کو کیا سکھایا کہ آؤ ہم جنت میں اپنے اپنے گھر بنائیں اب انہوں نے بچوں کی ایسی تربیت کی بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی رزانہ جب وہ وقت ہوتا تو بچوں کی آستاز روٹین بن گی وہ اپنی والدہ سے ارز کرتے کہ آئیں ہم جنت میں گھر بناتے ہیں اور وہ رزانہ اس وقت بیٹھ کر اللہ کی محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم کی ذات بابرکت پر درود و سلام پڑھتے کتنی محبت کے ساتھ انہوں نے اللہ کے محبوب کے ساتھ انہیں محبت کے رستے پر لگا دیا درود و سلام پر لگا دیا ان کی ایک دوست ان کے گھر آتی ہے جب شام کا وہ وقت آتا ہے تو بچے کہتے ہیں اپنی والدہ سے کہ آئیں جنت میں گھر بنالیں جنت میں گھر بنانے کا وقت ہو گیا اب ان کی دوست بڑی خیران کہ یہ جنت میں گھر کیسے بنائیں گے ان کی خیران کی بڑھتی گی پھر ان کی دوست نے انہیں بتایا تو وہ دوست کہنے لگے کہ آپ نے کتنی محبت کے ساتھ اپنے بچوں کو کتنے اچھے راستے پر لگا دیا اب میں بھی اپنے گھر جا کر اپنے بچوں کو اسی طرح اس راستے پر لگاؤں گے کہ آو جنت میں گھر بنائیں اگر آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح دین اسلام کی محبت اللہ کے محبوب کی محبت ان کے دلوں میں ڈالنا شروع کر دیں آپ بھی اگر کوئی وقت نکالیں بیٹھ کر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیں جب درود شریف پڑھیں گے تو رحمت ہی رحمت نازل ہوگی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو ایک دفعہ میرے محبوب پر درود شریف پڑھیں میں دس رحمت نازل فرماتا ہوں اس کی دس خطائیں ما فرماتا ہوں اس کے دس درجے بلند فرماتا ہوں اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہئے تو آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا وقت نکال کر ایک وقت کو مقرر کر لیں جس وقت اللہ کے معبوب کی ذات کے بارے میں انہیں بتائیں تاکہ آنے والی نسلوں کے دلوں میں محبت رسول آنا شروع ہو جائیں یاد رکھئے محبت رسول جب تک نہ ہو ہر چیز سے بڑھ کر اس وقت تک ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا تو آپ بچپن سے ہی ان کے دلوں کے اندر یہ محبت ڈالنا شروع کر دیں سورة بکرہ کے آیت نمبر ایک سو پانچ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یود اللہ کفر من اہل کتاب ولل مشرکین این ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمت ہی من یش واللہ ذو الفضل العظیم اب اس آیاء مبارکہ میں دیکھئے اللہ رب العالمين ہمیں کیا بتا رہے ہیں ہم مسلمان اور ہمارے اکمران کس طرف جا رہے ہیں اللہ رب العالمين ہمیں بتاتے ہیں کہ جو یہودی ہیں وہ تمہارے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے کتنا ہی تمہارے سامنے اچھے بن کر وہ آئیں اچھے بنیں مگر کبھی بھی وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے اللہ رب العالمين ہمیں کھل کر بیان فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اللہ کے محبوب نے ہمیں سکھایا اور بتایا مگر پھر بھی ہم مسلمان ہمارے اکمران بھاگ بھاگ کر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ یہدیوں کی ہاتھ بھاگ رہے ہیں بھاگ کھل اللہ 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 جائے ولادت بھی ہے اسلام کی ابتدا بھی ہے مگر وہاں پر آج وہاں کے اکمران کیا کر رہے ہیں جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے رستے کو چھوڑ کر یہودیوں کی طرف ہاتھ بڑھائے تو پھر آج دیکھئے کیا ہو رہا ہے آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا وہ آپ سب دیکھیں گے فرمایا اے مسلمانوں نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرق کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے حالانکہ یہ تو رب کا کام ہے اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے اللہ رب العالمين بتاتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت ایسی تھی جو مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور خیر خواہی کا اظہار کرتی تھی ان کی تقظیم میں یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ یہ کفار خیر خواہی کے دعوے میں جھوٹے ہیں یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں یہ تمہارے ساتھ جھوٹ بوڑے ہیں اللہ رب العالمين نے کھول کر واضح بیان کر دیا کہ یهدو نصارہ یہ مشرق لوگ کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے کبھی بھی مسلمانوں کے امدرد نہیں ہو سکتے آج ہماری ذلت رسواہی تباہی بروادی کس وجہ سے ہو رہی ہے اسی وجہ سے کون سا اسلامی ملک ہے پاکستان سمید سہودی عرب سمید دیکھ لیجئے جو یہودیوں کی طرف خات نہیں بڑھا رہا وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے ہمارے لئے ڈالر آئیں گے تو ہم چلیں گے اللہ رب العالمین کیا فرماتے کہ یودی مشرق لوگ کبھی بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے یہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے تو دشمنی لے لی مگر یودیوں کو نراز نہیں کیا ان کی طرف ہم پنگیں بڑھا رہے ہیں تو پھر زلت رسوائی جہاں اکمران جلیں گے تو ان اکمرانوں کو تختوں تک جن لوگوں نے پہنچایا وہ شامل ہیں ہم ساب ان میں تو پھر ہمیں بھی ساتھ بکتنا پڑے گا تو کوشش کریں ایسے لوگوں کو آگے لائیں جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنے والے ہوں نہ کہ یہد و نصارہ کی غلامی کرنے والے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے یہد و نصارہ کی غلامی سے ہمارے اکمرانوں کو ہم سب کو محفوظ فرمائے ملک پاکستان کی خیر فرمائے امت مسلمہ کی خیر فرمائے جہاں کہیں مسلمان ظلمہ ستم میں ڈوبے ہیں مالک اپنی رحمت کے صدقے انہیں ازادی کی نعمت اتا فرمائے ظلمہ ستم سے نجات اتا فرمائے بیماروں کو شفا اتا فرمائے بے اولادوں کو اولاد نورینا اولاد سالے اتا فرمائے اپنا اپنے چانے والوں کا اور اپنے آس پاس رینے والوں کا خاص قیاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ